بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹی ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹی ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہی ہوگے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصی اور پروگرام نیکھر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصی کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے نادر عباس ملک صاحب والے صاحب موجود ہیں اسسٹرن ڈسٹریک پبلک پرسیکیوٹر تصریف یزمان آج ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور قانون کی عملداری کے لیے بہتر اقدامات کیا کرنے چاہیے یہ ساری ڈسکس آج ہم اس خصوصی پروگرام میں کریں گے تو آئیے نادر عباس ملک صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کیمٹی ٹائم دیا سر میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ کو بیسیکلی کہاں سے آپ کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا جاؤں گا کہ آپ بھی اپنے کیمٹی وقت سے کچھ وقت نکال کر میرے پاس ایک سی مقصد پیر تشریف لائیں بیسیکلی میرا تعلق تحسین جلاب اور پیر والا ذلہ منتعان سے ہے اچھا صاحب تعلیم کے حالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کانسی حاصل کی اور تعلیمی سلسل آپ کو کیسے رہا ابتدائی تعلیم پریمری اور میٹرک میں نے جلال پر پیر والا سے کی اس کے بعد انڈر کا امتعان بھی ملتان بورڈ سے پاس کیا گریجویشن میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے کی کچھ حرصہ میڈیکل فیلڈ سے بھی لگاؤ رہا فارمیسی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد لاؤ کیا اللبی کرنے کے بعد پولٹیکل سینس میں ماسٹر کیا اچھا صاحب آپ کی سرویس کے حالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی سرویس کا آغاز کب سے کیا میں نے اپنی سرویس کا آغاز 6 اکٹوبر 2016 سے کیا اچھا صاحب پبلک پراسیوشن ڈپارٹمنٹ کیا کام سے انجام دیتا ہے پبلک پراسیوشن ڈپارٹمنٹ انصاف کی فراہمی کے لیے اہم کردار عطا کر رہا ہے بیسیکلی پراسیوشن پولیس اور جوڈیشن یہ ایک سٹیٹ کے تین پلر ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ پولیس اس کام کو کرتی ہے ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے دوران ہی بلکہ یوں آپ کہہ لیں کہ جیسے ایف آئی آر شروع ہوتی ہے تو پراسیوشن کا کام شروع ہو جاتا ہے پراسیوشن انویسٹیگیشن میں بھرپور کی دار ادا کرتی ہے اس میں تفصیشی کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کرتی ہے اس کے بعد جب ملزن کو گرفتار کیا جاتا ہے ریمانٹ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو ہم اس کو اوپر تھریش ہول ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہم اپنی اپینین دیتے ہیں کہ آیا کے پولیس نے اس کو صحیح گرفتار کیا ہے یا غلط طور پر گرفتار کیا ہے اس پر اپنی اپنی اپنیاں دینے کے بعد وہ پورٹ میں جلا جاتا ہے پورٹ میں ریمانٹ ہونے کے بعد ملزن جس پر جوڈیشن جلا جاتا ہے تو پھر پولیس ایک سو تیہتر کی ریپورٹ ملتب کرتی ہے ایک سو تیہتر کی ریپورٹ ملتب ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس بغر سکروٹنی وہ پیش کرتی ہے سکروٹنی کے دوران ہم جو ہے نا تھرو آؤٹ علیف سے لے کر یہ تک سمجھ لیں کہ ہم پوری پولیس فائل اور جوڈیشن فائل کا بہور مہینہ کرتے ہیں مہینہ کرنے کے دوران جو جو اعتراضات ہوتے ہیں جو جو ویک پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اعتراضات لگا کر وہ آئیوں کو واپس کر جاتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ دو دن کے اندر تین دن کے اندر میکسیمم تین دن کا ٹائم ہم اس کو جو اعنا وہ دیتے ہیں اور تین دن کے اندر اعتراضات بغیرہ کی تکمیل کر کے ہمارے پاس بیش کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم ایک دوبارہ اپنا نائن سیون ہمارے ایک ریپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم اپنی 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 دے کے وہ چلا ہم عدالت میں بھی جوا دیتے ہیں کہ یہ فٹ فائر ٹائل ہے یہ نہیں ہے اس کے بعد عدالت میں جب ٹائل ہوتا ہے تو تین ملزم کا جو اعنا وہ جدہ یا صدا اس کو ملتی ہے اچھا سر پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ عوام کو کیا نریف فرام دل رہا ہے پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ عوام کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ سے عوام کے اندر بہت زیادہ اعتماد پیدا ہوا ہے کیونکہ پراسیکیوشن ہر کیس کو ذاتی کیس سمجھ کے جو انا وہ سارا اجام دے رہی ہے اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ گناہگار سزا سے نہ بچ سکے اور بے گناہ وہ سزا نہ مل سکے اس حوالے سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پراسیکیوشن اہم کے دار ادا کر رہی ہے اچھا سر اے ڈیپی پی بننے کے لئے کس طرح کا امتحان دینا کرتا ہے اس کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے اے ڈیپی پی بیسیکل یہ پبلک سرویس کمیشن کے ترول جو ہے نا وہ سیلیکٹ ہو کر آتا ہے جس طرح باقی امتحانات پبلک سرویس کمیشن کے ترول ہوتے ہیں اے ڈیپی پی بھی ایک بہت مشکل امتحان ہوتا ہے جس کے لئے بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے اور پبلک سرویس کمیشن کے ترول پہلے ریٹن امتحان پاس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سیکلوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد انٹرویو دینا پڑتا ہے انٹرویو کے بعد جو ہے نا یہ ہماری سیلیکشن ہوتی ہے پرسکوشن ڈیپارٹمنٹ کا سریکچر کیسا ہے پرسکوشن ڈیپارٹمنٹ کا سریکچر بہت اچھا ہے بیسیکلی پرسکوشن ڈیپارٹمنٹ ایسے سمجھ لیں کہ نو زائدہ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا جو قیام تھا وہ دو ہزار چھے میں عمل میں لیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے پرسکوشن ڈیپارٹمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیپارٹمنٹ نہیں تھا کچھ کام وہ انسپیکٹر لیگل ڈی ایس پی لیگل وغیرہ سرانجام دیا کرتے تھے اور کورٹ میں بھی وہ یہ پیارا ہوتے تھے اس کے بعد کوئی ہینیس آفینس سے جس رہا ہوتے تھے تین سو دو کا مرڈر آفینس سمجھ لیں تو اس میں وہ اٹارنیز ہوتے تھے وہ ایک الیڈر برانچ ہے وہ اس کو سکروٹ نائز کرتے تھے جلان کو تو وہ کا یہ کام سرانجام دیتے تھے دو ہزار چھے میں یہ ہمارا ڈیپارٹمنٹ الگ سے جو بنا ہے ایک پاس ہوا تھا اور اس کو انڈیپینڈنٹ ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ سٹرکچر آپ کہہ رہے یا سرویس جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے پراسیکوشن ڈیپارٹمنٹ اچھا سر پراسیکوشن ڈیپارٹمنٹ میں مزید کس طرح بہتری نہیں جا سکتی ہے آپ کا کیا پانٹویو ہے پراسیکوشن ڈیپارٹمنٹ میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے آنے سے کافی زیادہ مفید اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی پراسیکوشن کے آنے سے کم از کان لوگو بیٹماز یہ بن گیا ہے کہ جو پہلے نائنصافی ہوتی تھی کم از کب وہ رک گئی ہے کیونکہ ایک پراسیکوشن اپنی امانداری کے ساتھ سارا جب کام سارا انجام دیتا ہے اور اس کو اپنا ذاتی کیس سمجھ کے سکروٹنائز کرتا ہے اس کو ٹرائل کراتا ہے تو جب وہ کورٹ میں ٹرائل اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں بہتر اس کے ریزارٹ ملتے ہیں بلکل میں نے ایمفل ایل ایل امکلی بھی اپلائی کیا تھا لیکن اس دوران جو ہے نا وہ میری جوابوں کی تھی تو انشاءاللہ جو ہے نا جب بھی موقع ملا ضرور اس چانس کو ملتے نہیں پولیس کے حوالے سے بات کریں تو پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپس میں کیا تعلق ہے بنیادی طور پر پراسیکوشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ کے بغیر ادھوری ہے جس طرح میں نے پہلے بھی آز کیا ہے کہ پولیس پراسیکوشن اور جوڈیشری یہ بھی کریمینل جسٹس سسٹم میں جو ہے نا یہ مین کی دار ادا کرتے ہیں تین پیلر ہے اس میں کیونکہ جب بھی پولیس کوئی ایف آئی آر دائے کرتی ہے اس سے لے کر چلان سبمیٹ ہونے تک اس کا جو لیگلی طور پر تعلق ہے پراسیکوشن کے ساتھ رہتا ہے اس کے بغیر پولیس کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتی ہے پولیس افسران جو وقت پر چلان نہیں کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ ان کے قلاب بھی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں بنیادی طور پر جو ہمارا قانون ہے کریمینل پروسیڈر کوٹ ٹھیک ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایف آئی آر ہوتی ہے تو چودہ دن کے اندر اندر پولیس کو ریپورٹ اپنی جو ہے نا زیر دفعہ ایک سو تیہتر زوافے وہ جو ہے نا سبمیٹ کروانی چاہیے اس کے علاوہ تین دن ایکسٹرہ ان کو دے جاتے ہیں کہ سترہ دن تک جو ہے نا وہ چلان ہر حال میں پراسیکوشن کے پاس جمع ہونا چاہیے اگر کوئی تفتیشی یا کوئی ایسے جو مقررہ وقت پر چلان جمع نہیں کرواتا تو پھر ہم اس کے خلاف کاروائی ریکمنٹ کرتے ہیں کنسرم جو ان کے ہائی آر افیسر ہوتے ہیں ڈی پی او ایس پی انویسٹیگیشن ان پانکی جو ہے نا وہ کاروائی کے لیے لیٹر ہوگرہ لکھتے ہیں سرویس کے لحاظ سے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کتنا مطمئن ہیں الحمدللہ سرویس کے لحاظ سے بہت اچھے مطمئن ہیں میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ دو ہزار چھے میں اس ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لائے گیا ایسے سمجھ لے کہ یہ بھی بالگ ہو گیا ہمارے ڈپارٹمنٹ یا بالگ انہیں کے قریب ہیں کیونکہ یہ دو ہزار چھے میں نوزایدہ بچے کی طرح ہی جو ہے نا یہ اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا بہت اچھا سرویس سٹرکچر ہے اور سب سے جو مین بات میں کہتا ہوں کہ مزے کی بات ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں باقی ڈپارٹمنٹ کی طرح جب ہم سرویس سرویس کمیشن کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں تو بنیادی جو ہمارا سکیل ہوتا ہے وہ سیونٹین گریڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد ڈپٹی ڈسٹریکٹ پروسیگوٹر جس کو ہم ڈی 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 پی پی کہتے ہیں اور جو ہمیں سپر ہیڈ کرتے ہیں ڈسٹریکٹ لیول پے وہ ہمارے ڈسٹریکٹ پروسیکوٹر صاحب ہوتے ہیں ہائی رہا کوٹ میں اس ہوتا ہوتا ہے ای ڈر پروسیکوٹر جنرل اڈیشنل پروسیکوٹر جنرل اور جو پنجاب لیول پر یا پروینس لیول پہ ہمیں کیوں کہ وہ ہمیں کو سپررویز کرتے ہیں ہمارے پروسیکوٹر جنرل صاحب ہوں سر، پاکستان کے عدالتی نظام کو کس کام بہتر کیا جا سکتا ہے آپ کی کیا رہے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کو میں تو جو میرا اپنا پانٹ آف ویو یہ ہے کہ کیونکہ ہم تو سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ہمیں تو ہر حال میں جو اینا وہ جانا پڑتا ہے اور ہر ایک کیس میں پیش بھی ہونا پڑتا ہے اور اس کی تیاری بھی ہم بھرپور طریقے سے کر کے جاتے ہیں تو میرا حساب سے اگر غکلا اس معاملے میں اہم کردار ادا کرے تو اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکتے ہیں کیونکہ لنگ آر آن کرنے سے عدالتی نظام پہ ہمارے جو اے نا وہ حرف آ رہا ہے کئی کئی سال جو اے نا وہ کیسے زیر التباہ رہ جاتے ہیں ایک نسل جو اے نا خاص طور پر دیوانی مقدمات میں اگر وہ کوئی پوتا کیس آ کے فائل کرتے تو دادا جا کے اس کا فیصلہ سنتا ہے تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو اے نا غکلا اس میں دل جوئی سے کام کریں اور جو بھی تاریخ ہو مقرر تاریخ پر اس کو اپنی تیاری کے ساتھ جو اے نا وہ کیس آرگو کریں پیش ہوں اے ایویڈنس کروائیں تو عدالتی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایک کوٹ جب کیس کی جو ہوگی ہیرنگ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو زیاری بات ہے اس کے فیصلے بھی جلدت جلد ہوں گے فیصلے جب جلدت جلد ہوں گے تو جو اے نا فیڈنسی بہت زیادہ طور پر کام ہو جائے گی اور اسی طرح ہمارے لوگوں پر بھی جو اے نا وہ اعتماد بن جائے گا کہ ہمیں جو اے نا انصاف جو اے نا بہتر طریقے سے عدالتوں سے مل سکتا ہے بنیادی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاخیر ہے نا اگر اس کا جو اے نا صدق باب کر لیا جائے تو ہمارا عدالتی نظام بہت ہر تک جو اے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے سر آپ کی پہلی پوسٹنگ میری پہلی پوسٹنگ ہی چھے اکتوبر 2016 کو بہاولپور میں ہوئی بہاولپور ہماری جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرک لیول پہ ہوتی ہے ڈسٹرک لیول پہ ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا الوکیشن اور ورک ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہمارے ڈسٹرک پرسیپوٹر صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا وہ مختلف تحصیلوں میں یا ادھر ہیڈکوارٹر پہ وہ رکھتے ہیں تو مجھے تحصیل ازمان میں بھیجا گیا تو میں آج تک وہیں بہتائی نہ ہوتا ہوں اچھا صاحب جب آپ سیلیکٹ ہوئے تھے تو اس میں ٹریننگ کا کیا سٹیکچر ہے کیسے طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ یہ ایک دو آزار چھے میں ڈپارٹمنٹ بنا تھا کافی زیادہ جو ہمارے بیچز ہیں ان کی ٹریننگ مکمل بھی ہو چکے کچھ کی نہیں بھی ہوئی ویسے بنیادی طور پر جو سرویس لونز کے مطابق تو یہی ہے کہ جس طرح باقی ڈپارٹمنٹ میں جب سیلیکشن ہوتی ہے تو ان کو ٹریننگ کروائے جاتے ہیں ٹریننگ کروائے جاتے ہیں ٹریننگ کروائے کے اس کے بعد فیل میں بھیجا جاتا ہے لیکن ہماری کچھ ڈپارٹمنٹ کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں ابھی کچھ اس کے حوالے سے انتظامات کا بھی کبھی فردان تھا لیکن الحمدللہ اس میں اب کافی بہتری آ چکی ہے تو گاہے بگاہے جو ہے نا وہ ٹریننگ سیشن کرواتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی نئے ایکٹ آتا ہے کانون آتا ہے اس کی عملداری کے لیے اس پروسیدر کو سمجھانے کے لیے وہ ٹریننگ مختلف سیشن میں کرواتے رہتے ہیں ڈیویزر لیول پہ بھی کرواتے ہیں ٹریننگ بھی ہوتی ہے لاہور بھی ہمارا سی پی ٹی کی دارہ ہے وہ بہت جو اچھا کی دارہ دار کر رہی ٹریننگ کے حوالے سے سر اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو دیم کا آغاز کیسے کرتے ہیں دیم کی مسئول فیر سارا دن کی کیا حالتی ہے آپ کی دیم کا آغاز صبح 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 اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میری جو اپنے روپین ہے وہ یہی ہے کہ نہانے دونے کے بعد تیاری شیاری کر کے اس کے بعد میں اپنے آفرس چلا جاتا ہوں لیکن میں واپس ڈیلی شام کو گھار آ جاتا ہوں صبح مجھے ڈیلی جانا ہوتا ہے اس لئے عدالہ ٹائم سے ایک گھنٹہ پہلے مجھے بہاوت سے لازمی روانہ ہونا پڑتا ہے آپ سنگل ہیں یا آپ کی شادی ہو گئی ہے فیلا سنگل ہیں کوشش جانی ہے کوشش جانی ہے اچھا سر عدب کے حوالے سے اگر ہم باگتے ہیں تو عدب سے کس حد تک لگا ہوئے آپ کو عدب کے لحاظ سے زیادہ تو تو مجھے لگا ہوئی اس حد تک کہہ لے کہ شاکر شجعبادی کو جو ہے نا وہ میں نے بڑے اچھی طریقے سے اوپڑا ہے بلکہ یہ سمجھ لے کہ جس وقت میں چھٹی کلاس میں ہوتا تھا تو اس وقت شاکر شجعبادی کا ایک دیوان ہوتا تھا وہ مجھے جبانی طور پہ جو ہے نا وہ یاد تھا تو اس کے بعد پھر پر پریکٹیکل لائک میں آگئے کچھ یاد ہے کچھ گون گیا ہے شاکر شجعبادی کو جو ہے نا وہ چاہیں کہ شاکر شجعبادی کا اہاں شاکر شجعبادی صاحب نے ایک ان کا ایک شیر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں میں کو آن روایا ہی جی میں میں کو آن روایا ہی ہوں میں میں وانگوں پل پل روسیں نا ڈکھڑے آن وڈیسیا کوئی تو لاک نیاں کو گل روسیں ایک واری روکے تھک باسیں تیڈا دل نکسی تو ول روسیں بس شاکر فرق میاد دائے میں اج رونا تو کل روسیں اس کے ساتھ ایک کتب یہ ان کا ہے کہ کہیں کو مان وفا واندہ تے کہیں کو نار ادا واندہ اساں پیلے پتر درختان دے ساکو راندہ خوف ہوا واندہ کیا بات دیا ہے؟ اپنی آج ہی کو بیان کیا انہوں نے کہ ہم جو اے نا وہ درختوں کے پیلے پتوں کی طرح ہمیں ہواں کا ہر وقت جو اے نا وہ خوف رہتا ہے آج سر یہ تو عدب کی بات ہوگی تو کانون سے ہٹ کر اور بھی کدار میں بڑھتے ہیں کچھ آپ؟ کانون سے ہٹ کر اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا کیونکہ روزانہ صبح سے جاتے ہیں تو یہ کانون کے ساتھ ہی لگاو رہتا ہے پہلے جب میں کانون کی فیل میں آنے سے پہلے جو اے نا وہ مجھے اسلامی بکس مختلف بکس پڑھنے کا موقع ملتا تھا وہ مختلف رائٹرز کی بک میں پڑھتا تھا تو اس میں جو ان کے مجموعہ ہوتے تھے جو بھی نیادہ تھا وہ پڑھتا تھا جو جید علماء کرام ہوتے تھے تو ان کی کتابیں تصانیف ہوتی تھی وہ پڑھ لیتا تھا پہلے ہی ساتھ تک لگا ہوتا تھا لیکن جب سے اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں آئے ہیں تو اس کے بعد تو کانون کے حوالے سے ہی اگر کوئی ساتھ وغیرہ کرنی ہو تو وہ نیٹ پہ کر لیتے ہیں آدھر وائی کتاب پڑھنے کا بہت کام ہی موقع بیلتا ہے سکول کی کالیج کی انجورسٹری کی بات کریں تو سپورٹ سے کس حد لگا رہا ہے آپ تو سپورٹ سے مجھے جب میٹرک تک تو بہت اچھا لگا رہا ہے اس وقت میٹرک تک ہم کرکٹ کھیلتے تھے کرکٹ ایز جنون کے حد تک کھیلتے تھے اس کے بعد جیسے ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد ملتا ہے وارک کرنے کا ٹائم بھی پر مشکل سے نکالنا پڑتا ہے کیونکہ خاص طور پر جب دیت چھوٹے ہوتے اس وقت تو بلکوری کیسی تھی کیلئے ٹائم نہیں ملتا صبح صویرے دفتر جانا اور رات کو مغرب کے والتانا پھر کھانا کھانا سو جانا بس ہی ہوتین ہے ٹریول کرنا مساندے آپ کو ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر ہوتی آپ کو سہل کر چکے ہیں پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھا لکھتا ہے پاکستان کے میں موسٹلی جو شہر ہیں ان کی میں ٹریولنگ کر چکا ہوں جو پرسکون شہر ہے سب سے زیادہ جسے میں لائک کرتا ہوں وہ تو بہاورپور ہے بہاورپور جتنا خوبصورت شہر اور پرسکون شہر میں نے پاکستان میں کئی نہیں دیکھا کیونکہ بہاورپور ایک ایسا سی ٹی ہے میرے رہاز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں دنیا کی ہر اسائش ہر چیز ہر آفیس وہ مکمل طور پر موجود ہے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے کسی چیز کی بہاورپور میں کم ہی نہیں ہے باقی جو ہمارے خوبصورت ایریاد ہیں شمالی علاقہ جات ہیں وہ میں مالاب جببہ اس کے علاوہ کالام مہو ڈرنڈ جیل یہاں گیا ہوں مالاب جببہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور مہو ڈرنڈ جیل ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے لائک کرتا ہوں کبھی فارنڈ کنٹری کا ارکیزٹ کیا؟ فارنڈ کنٹری میں میں 2008 میں عمرے پہ گیا تھا یہ میرا پہلا ایکسپیئرس تھا اس کے بعد شوق تو بہت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے شوق بہت ہے حجر صاحب آپ کے فیملی میں سے آپ کے ریلٹکس میں سے آپ افیسر ہیں یا کوئی اور بھی ہیں اس لیبل پہ؟ الحبودللہ یہ عذاب مجھے ہاتھ سے لے کہ میں اپنی فیملی بلکہ اپنی تحصیل جلالپورڈ میں جو میرا یہ ہے جس کریٹر میں میں ہوں پروسیٹوشن ڈپارٹمنٹ میں میں اپنی تحصیل جلالپورڈ پیر والا میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے پبلک سرویس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور جو انا اپنی اس پوسٹ پہ موقع فائل ہوا اپنے خاندان میں پہلا شخص ہوں اپنے خاندان میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے یونیورسٹی تک حسائی حاصل کی اچھے سر آپ سارا دن کیسز دیکھتے ہیں پولیس بانوں سے آپ کارپورڈنیشن ہو دیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ غصہ مجھے بہت زیادہ آتا تھا جس وقت ہم پڑھتے تھے تو اس وقت جو انا بلکہ جس وقت میں تیاری کر رہا تھا تو میں یہ عدالتی نظام میں پولیس والوں کے اور ان کے بارے میں دیکھتا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا اور ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی جوب میں جانے سسٹم کو ٹھیک کر دینا یہ تو میں بہت زیادہ غصہ کرتا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ شکے تھے بھی ہیڈ کوارٹر پہ جو ہمارے وردی ڈی پی پی صاحب ہیں ان کے پاس میری آتی تھی لیکن جو ہمارے وردی ڈی پی پی صاحب ہیں وہ بہت نائس پرسنیلٹی کے مالک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کی طرح وہ مجھے رکھا مجھے سمجھایا اور مجھے ڈانٹا کئی دفعہ مجھے وارنٹ بھی دی تو ان سے میں نے بہت خوش سیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سوپر ویئر میں رہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو مور دن ایٹی پرسنٹ ہوئے نا وہ چینج کیے اب طبیعت میں کافی ٹھہرا ہوا گیا ہے اچھا صاحب جب آپ سیلیکٹ ہوئے تھے تو خوشی تو ہوئی ہوگی تب آپ کی فیلیکس کیا دی میری فیلیکس وہ تو انبیلیویبل ہوتی ہے میں نے پہلے دوہزار پندرہ میں سیوے جج کے امتحان دیا تھا تو انفرٹنٹلی وہ میں پاس نہ کر سگا اس وقت میرے والے صاحب بہت زیادہ علی تھے تو کچھ دن مجھے افسوس بھی رہا میں روتا بھی رہا کہ میں انڈیا کیوں نہ پاس کر سگا پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ابھی میرے والے صاحب میری ضرورت ہے کیونکہ میرا والد میری فیلڈ سے تعلق تھا تو وہ ڈیلسز بیشن تھے ہفتے میں تین مرتبہ ہونکے ڈیلسز ہوتے تھے تو میں نے یہ ہی سمجھا کہ اللہ تعالی کو یہ ہی منظور ہوگا میرے والے صاحب کو میری ضرورت ہے اس وجہ سے لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ یہ جو میری تیاری ہے یہ رائے گا نہیں جائے گی تو اس کے بعد جیسے ہی یہ پروسیٹیوشن ڈیپارٹمنٹ میں سیڈس آئیں تو میں نے اپلائی کیا اس وقت میرے والے صاحب حیات تھے میں نے ان کو بتایا کہ یہ بھی بہت اچھی پوسٹ ہے سیونٹین گریڈ کی پوسٹ ہے تو انہوں نے بہت دعا کی اور جس وقت ایڈ آیا چار دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن ان کی دعائیں میرے اصازہ کرام کی دعائیں جن کے پاس میں پریکٹس کرتا رہا جن کے پاس پڑھتا رہا ان کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال تھی تو مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی لیکن اس وقت میں بہت زیادہ رویا مجھے اپنے والے صاحب کی یاد ستائی تو ان کی یاد میں میں بہت رویا جو میرا اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کا عیم تھا وہ میرے دادہ جی کی خواہش تھی کیوں جنانورپیر والا میں پہلے دور میں جب مجسٹریل نظام ہوتا تھا اس وقت ایک مجسٹریٹ آیا تھا اس کا نام تھا نادر تو بہت انصاف پسند مجسٹریٹ تھا اس کا ایک یہ کہاوا تھی کہ اوپر کھا دے رہے نیچے نادر میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے میرا نام بھی اسی کی وجہ سے نادر رکھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نے ان کو پڑھا لکھا کے مجسٹریٹ بنا رہے ہیں پھر میرے انکل تھے وہ اسلامی انیورسٹری لارٹ پارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ تھے پھر انہوں نے میرے دادہ جی کی جو خواہش تھی اس کو آگے مطلب پہنچاتے ہوئے میرا امیشن یہاں پہ کروایا مجھے یہاں پہ پڑھایا اور اچھے سینئر کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ رابطہ کروایا کچھ عرصہ میں جو ہے نا وہ دیوانی کا کام سیکھتا رہا وہ مطرم عبدالقیون عوان صاحب ہے ان کے پاس رہا انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سکھایا مطلب یوں سمجھنے کے علیف سے لے کر یہ تک میں ان کے پاس رہا دیوانی کا کام انہوں نے مجھے سکھایا سمجھایا پڑھایا بہت ہیلپ فول رہا وہ میرے لئے اور اس کے بعد میرے سینئر سے فوجداری کے امیر محسن صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہے انہوں نے بھی مجھے دل جو ہی اور دل جمعی سے جو ہے نا وہ سکھایا پڑھایا بتایا ان کے ساتھ میں ہائی کورٹ میں پی رہا ان کی دعائیں دونوں سازہ اکرام کی دل سے محبت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح ان کی دعائیں اور ان کی میند اور ان کی جو ہے نا وہ لگن کہہ لئے کہ میرے ساتھ ان کی وجہ سے جو ہے نا کہ میں اس نتیجے تک پہنچا اور آج میں اس مقام پر ہوں تو اس میں میں کریڈٹ جو ہے نا وہ اپنے دادا جی اپنے والدین اپنے انکل اور اپنے اسازہ کرا سب کو میں اسی پر کریڈٹ دینا جاؤں کیونکہ ان کے بغیر میں نام اکمل تھا نیت تھی لیکن وہ آگے راستہ بتاتے گئے میں اس ٹریک پر چل گیا اور الحمدللہ جو ہے نا وہ میں آج اس مقام پر ہوں آگے بھی جو ہے نا امید ہیں الحمدللہ تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس سے آگے بھی کوشش ہے کہ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائیں لارے سر عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں سارا دن آگ راہ کو جب بھر پہنچے ہیں سارے دن کچھ ایسا لیتی ہیں جائزہ لیتے ہیں کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ حالات اور واقعات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن قانون کے حوالے سے ہم بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اس قانون میں کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ قانون ایک سمندر ہے اس میں آپ کو فار ایڈ اگینس دونوں چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں کا یہ ایک کنسپٹ ہے کہ وکیل جھوٹ بولتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل ایک کیس کو پریپیئر کر کے پیش کرتا ہے جب وہ لیبرینی میں بیٹھتا ہے کیس کی تیاری کرنے کے لئے تو فار ایڈ اگینس دونوں لحاظ سے اس کو قانون مل جاتے ہیں تو وہ جو ڈاکومنٹ اس کے پاس ہوتے ہیں جو کیس کے حقائق ہوتے ہیں اس ہی میں سے اپنی خامیاں کمزوریاں وہ نکالتا ہے اس کو قانونی لحاظ سے دیکھتا ہے قانون میں اگر وہ چیز اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کر دیتا ہے لیکن حالات واقعات کچھ اور ہوتا ہے قانون اس چیز کی اجازہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل ہیں ہمارے جو ہے نا قانون میں نادر صاحب آپ کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں کامیابی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامیابی کے لئے آپ کی سب سے پہلے تو نیت صاف ہو نیت صاف ہو اللہ پہ یقین ہو اور سخت محنت ہو میرا تو یہ ایمان ہے پہلے میں یہ سنتا تھا مختلف لوگوں سے کہ جو محنت کرتا ہے وہ نکیس نکیس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے لیکن جب میں خود اس فیلڈ میں آیا یا میں نے اس کی سٹرگل کی تو اس چیز کو میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھا اور میرا اللہ تعالیٰ کے ذات پہ جو ایمان تھا وہ بہت زیادہ حد تک اور بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو اگر آپ نیت سے کام کرتے ہیں محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ کی محنت رائے گا نہیں جاتی آپ کے دل کے اندر خلق خدا کو انصاف فرام کرنے کا ان کو آسانی پیدا کرنے کا اگر آپ کا جذبہ ہے نیت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی مدد کرتا ہے اور راستے بنا دیتا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی آئیڈیل پرسنیلٹی تو ڈیفنیٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بغیر تو میں کسی کو آئیڈیل پرسنیلٹی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے ناری صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اور ادافی نظام کے جو لوگ ہیں آپ سے ببستہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے آپ مطلب کس کسام کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں غقلہ حضرت کو بینام کیا ہے آپ کا غقلہ حضرت کو پلیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کو غقلہ حضرت پلیس ڈیپارٹمنٹ اور باقی جو آپ نے سوال کیا ہے میرا تو یہی پیغام ہے کچھ مطلب بلداشات ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے خاص طور میں اگر اپنی پروسیکوشن اور پولیس کی حوالے سے گوکل کا عدالتی نظام کا تو آپ نے پہلے مجھ سے سپوچ لیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے پولیس اور پروسیکوشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کو جدید دور کے مطابق جدید خطوط پر استوار کر دیا جائے اسی کے مطابق ان کو کورسز کروائے جائے انویسٹیگیشن کروائے جائے ان کو بتایا جائے مختلف جو ہے نا وہ لاز کے اوپر ان کو ٹریننگ کروائے جائے تو کافی حد تک جو ہے نا وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے کیونکہ قانون ہمارے پاس موجود ہے قانون کی کتابیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس پہ عمل درامت کتنا آپ کرواتے ہیں جو ہمارے قانون کوئی سو سال پرانا ہے کوئی ڈیٹھ سو سال پرانا ہے کوئی پچاس سال پرانا ہے قانون ہمارے پاس موجود ہے لیکن بنیادی طور پر جو اس میں جو ایک مین چیز ہے وہ اس پہ عمل درامت کروانے کی ہے امپلیمنٹیشن ہے اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ سکتی ہے کیونکہ جو ہماری پولیس ہے وہ انیس سو چوتیس میں جو ایک پولیس روس بنائے گئے تھے اسی پر ہی جو سینہ و سینہ علم چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک کسی اور سے پوچھتا ہے وہ کسی اور سے پوچھتا ہے اس کے مطابق کام چل رہا ہے پولیس کو جو ہے نا وہ جدید دور کے مطابق موڈرن ڈیوائسز کے مطابق موڈرن ٹکنالوجی جدید ٹکنالوجی جو ہمارے پاس بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ چیزیں اگر ہم اس پہ عمل درامت شروع کر دیں ہر کیس کو ہم سہسی انداز سے دیکھنا شروع کر دیں سینٹیفک طریقے سے اس کی انیویسٹیکیشن شروع کر دیں اور اس کے لئے اقدامات کروائیں ٹریننگ کروائیں سیمینار کروائیں لوگوں میں اگاہی پیدا کریں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پولیس آپ کے لئے کیا کچھ کر سکتی ہے پروسیکوشن آپ کے لئے کیا کدار ادا کر رہی ہے بیسیکلی یہ لیک آف نولیج کی وجہ سے یہ سارا لوگوں کا عدہ محتمال ہے اگر یہ ساری چیزیں کور کر لی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے معاشرے محمد و عمان کی صورتحال بہت اچھے طریقے سے وہ قیم رہ سکتی ہے کریمینل جو ہوں گے اگر ان کو سزا دلوانے میں پروسیکوشن اہم کدار ادا کریں اور پولیس بھی اس کا کیس بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے پروسیکوشن کے پاس پیش کریں پروسیکوشن آگیا عدالت میں پیش کریں اس کا ٹرائل اچھے طریقے سے اس کو سزا ہو اگر وہ سزا سے نہ بچ سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوف کی فضا پیدا ہو جائے گی اور معاشرے میں امن و عمان کی فضا قائم ہو جائے گی تو اس سے بہتری آ سکتی ہے اگر ملزمان کو سزا نہیں ملے گی تو جیسے ہی مطلب وہ جیل سے رہا ہو کر آئے گے دو مہینے بعد چار مہینے بعد سال بعد یا دس سال بعد کچھ تو ہوتے ہیں ریئر کیسز ہوتے ہیں جو مطلب سدھر گیا آتے ہیں آدھر وائز وہ ڈبل ٹھیک پل جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کریمینل مائنڈ ہو گیا آتے ہیں کہ کیا کر لیا عدالتوں نے کیا کر لیا تو اس لحاظ سے اگر ان ساری چیزوں کے اوپر محنت کی جائے اس پر عمل درامت کیا جائے تو کافی آن تک ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں بہتر ہی کی تینکیو بری مچ ہے آپ نے پروگرام میں پاٹسپیٹ کیا اور امید ہے کہ ہماری جو سننے والے ہیں دیکھنے والے اس پروگرام سے مستفید ہوں گے شکریہ ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکربان پاکستان زندہ بارا